اسلام علیکم ویڈیوئرز جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ میرے چینل پر ڈیفرنٹ کائنڈ کی ویڈیوز ہوں گے سو آج ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوئی ہوں آج جو ویڈیو ہے وہ علامہ اقبال کی سٹورنٹس کے لیے ہے جو علامہ اقبال اوپن جنیورسٹی سے کوئی بھی پروگرام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں کو بتانے چاہ رہی ہوں جیسے کہ میں بی اے کر رہی ہوں اور میرا لاس سمیسٹر ہے تو جتنی میری انفرمیشن ہے میں اس کے آپ کو ایکارڈنگ بتاؤں گی کہ ہم لوگوں کے علامہ اقبال یونیورسٹی میں اسائیمنٹس ملتی ہیں کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اسائیمنٹس سینٹ کرنے پڑتی ہیں اور اس کے بعد جا کے انپے پیپر دینے پڑتے ہیں تو ایک اسائیمنٹ ہماری ہنڈرڈ مارکس کی ہوتی ہے اور اس سبجیکٹ کی امرانیات کی جس کی آج آپ لوگوں کو میں اسائیمنٹ دوننے کا طریقہ بتاؤں گی اس کی میری چار اسائیمنٹس تھیں میں تین تو کر چکی ہوں لیکن جو چوتھی اسائیمنٹ ہے وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے سوال دونوں گی اس میں سے اور پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ کس طرح سے جواب دون سکتے ہیں آسانی سے اور جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اس کے اکارڈنگ آج جی ویڈیو بنے گی سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے پہلے سوال کے طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا سوال کی ہے اور اسے دھوننا کس طرح پہلا سوال اس میں ہے خاندان کو بطور ایک بنیادی معاشرتی ادارے کے بیان کریں اور اس میں سب سے پہلے یہاں پہ اوپر ہیڈنگ دی ہوتی ہے یونٹ نمبر چودہ تا اٹھارہ یعنی کہ یونٹ نمبر 14 سے لے کے 18 تک اس کے درمیان درمیان جی چتنے بھی سوال ہیں یہ سارے مل جائیں گے اب میں دھوننا شروع کرتی ہوں کہ یہ پہلا سوال کہاں پہ یونٹ نمبر 14 نکالتی اچھی خاصی موٹی بک ہے ایوہی لوگ کہتے ہیں کہ لامہ اکپال آسان ہے بہت اتنا مشکل بھی نہیں ہے یہاں سے فہرش نکالوں گی یونٹ نمبر 14 خاندان 513 پیچ نمبر پیچ نمبر 513 نکالوں گی جی تو یہ 513 پیچ خاندان چھیک ہے اس طرح سے اب سب سے پہلے جو پہلا سوال تھا میرا خاندان کو بطور ایک بنیادی معشرتی دارے کے بیان کریں اس کی فہرشت کے اندر میں جا کے یہ ڈھونگوں گی پہلے ہیڈنگ دیکھوں گی کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی ہے بھی ہیڈنگ یا نہیں ہے تو خاندان کی تاریخ خاندان کی اعملت داریخش کے لئے خاندان اکدیم میرا دارہ ابھی فی الحال تو اس میں مجھے کئی ایسی ہیڈنگ خاص ملی نہیں ہے لیکن ہاں ایک ہیڈنگ جو ہے وہ یہ ہے یہاں پہ پیچ نمبر 526 پہ مجھے ہیڈنگ ملی ہے خاندان ایک قدیم ترین ادارہ یہاں پہ معشرتی ادارہ لیکن ادارہ ہے اور اس کے علاوہ باقی جا کے میں بک کو اب چپٹر کو پورا تھورلی دیکھوں گی اندر سے ہر ایک ہیڈنگ کو کہ مجھ سے کوئی ہیڈنگ مس تو نہیں ہوئی کیا پتہ کوئی اس کے اندر بلکل پورفیکٹ ہیڈنگ مل جا جو اس آنسر کے پورفیکٹ بلکل آنسر ہو اب اسے جا کے دیکھوں گی اگر نہیں ملتی تو پھر میں دوبارہ سے اسی پہ آؤں گی تو اس وجہ سب میں اسے جلدی سے تھورلی دیکھ لوں ایک بار جی تو میں دیکھ چکی ہوں مجھے ایسی کوئی خاص اس ہیڈنگ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملی تو اس لیے اب ہم لوگ سب سے پہلے خاندان کو ایک موشرتی دارے کے طور پر سب سے پہلے خاندان کی تعریف پھر اس کی اہمیت یہ والے پوائنٹس لکھیں گے خاندان کی تعریف اور خاندان کی اہمیت تو پیج نمبر میں نوٹ کر لیتی ہوں 517 یہ آپ لوگوں کے اپنے پاس رہنی ہوتی ہے یہ والی شیٹس وہ مسئلہ نہیں آپ لوگ اس کے اوپر ہی لکھ لیں ایزی ہو جاتا ہے 518 یہ اسے بریکٹ میں کر دوں گے اور جو اب میں نے ہیڈنگ دیکھی دی یہاں پہ 526 پیج نمبر اب وہاں پہ جاؤں گی پیج نمبر 526 یہ دیکھیں یہاں پہ خاندان ایک قدیم ترین ادارہ ٹھیک ہے اب اسے پڑھوں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ 527 پیج نمبر سے اسے لکھ دوں گی ہم لوگ جو کرتے ہیں انسائیمنٹس وہ اس طرح کی شیٹ پہ میں کرتی ہوں دونوں سائٹ سے بارڈر لگا ہوتا ہے اس کا پہلے سے آل ریڈی اور اس کے بعد اس کے اوپر کر کے ایک جواب کا آنسر میں اس کے پر لکھ دیتی جس طرح سے یہ میں نے پہلے سے اسائیمنٹ نمبر 3 میں لکھا تھا وہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے کچھ ہوتی ہیں انسائیمنٹس اور میں بی اے کا جنرل گروپ کر رہی ہوں اور اس میں میں نے اپنے مرضی سے سبجیکٹ رکھنے ہوتا ہے تو میں نے لاس سمسٹر میں عمرانیات رکھا تھا تو اس کی اب اسائیمنٹ ہے جو میں کر رہی ہوں تو سوال نمبر 2 ہمارے معاشرے میں شادی کو کیوں ضروری تصور کیا جاتا ہے شادی کو کیسے مستحکم بنایا جا سکتا ہے وضاعت کریں اب جی یہ چپٹر تھا خاندان کے وارے میں اس میں شادی کے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں تھا تو اب جیسے کہ 14 سے لے کے 18 تک تھا اب میں اگلے چپٹر میں جا کے دیکھتی ہوں کہ وہ شادی کے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں کو پوری پوری بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ لوگ چپٹر کی ہیڈنگز دیکھیں اس کا نام دیکھیں جسے نہ دیکھیں دوسرا چپٹر ہے شادی اس طرح اس کا نام دیکھیں فہرست میں جائیں جو سوال آپ لوگوں کو چاہیے وہ یہاں سے ٹھونڈے اگر نہیں مل رہا تھورو لیے اس کے بعد ان کی ہیڈنگز پہ جائیں پورے چپٹر کی اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کو اس کے نزدیک ترین آنسر لگ رہا ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ لکھنا ہے اچھا جی ہمارے معاشرے میں شادی کو کیوں ضروری تصور کیا جاتا ہے شادی کو کیسے مستقب بنایا جا سکتا ہے وضعت کریں اب یہاں پہ دیکھوں گی میں کہ شادی کو کیوں ضروری تصور کیا جاتا ہے کوئی ایسا جواب ہے یا نہیں ہے عمرانی نپتہ نظر اسلامی نپتہ نظر شادی والے حاضر رکھنے اس کے آکے دیکھتے اب میں تھورالی جا کے پیجز انہیں چیک کروں گی اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں گی کہاں پہ آنسر ہے اس کا اچھا جی پیجز میں نے اس کے چیک کر لیا ہے تھورالی دیکھ چکی ہوں تو اب مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ شادی کو ہمارے معاشرے میں کیوں ضروری اگا جاتا ہے سو سٹارٹنگ میں ان لوگوں نے شادی کی تعریف دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اقسام دی ہیں اور اس کے بعد امیہ بیوی کے تعلقات ہیں تو ان میں تو اس کا آنسر ہو نہیں سکتا سو سٹارٹنگ میں جہاں پہ اس کی تعریف کی گئی ہے اس کی ڈیفینیشن بتائی گیا اس میں ضروری بتایا گیا ہوگا کہ اسے کیوں تصور قرار دیا جاتا ہے اس وجہ سے اس پیج پہ یہ جو ہے اسے شادی کا یہ لکھوں گی کہ تعریف اس کا سارا اور عمرانہی نکتہ نظر اور اسلامی نکتہ نظر کہ ان میں شادی کو کیوں ضروری قرار دیا گیا بس اس کے یہ لکھوں گی اس وجہ سے یہاں پہ پیج نمبر 556 یہ والا میں اس میں کر لوں گی اور یہ آگے پیج نمبر 557 جہاں تک میرا آنسر مجھے لگ رہا ہوگا کہ کمپلیٹ ہو رہا ہے وہاں تک میں اسے پورا کر دوں گی یہاں تک کافی ہوگا ہے 558 تک اس کے بعد اب تیسرا سوال پاکستان میں ذریع ترقی کی رفتار سوست کیوں ہیں ذریع ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی وضاعت کریں اب دوسرا چپٹر تھا شادی کے بارے میں اور تیسرا چپٹر جا کے دیکھتے ہیں وہ کس چیز کے بارے میں موسٹلی اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک چپٹر میں سے ایک ہی سوال دیا جاتا ہے کیونکہ چپٹرز کافی زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے کبھی کبھی دو دو بھی دے دیتے ہیں لیکن موسٹلی ایک ہی دیا جاتا ہے موشرتی ادارے اچھا جی پاکستان میں ذریع ترقی کی رفتار کیوں سوست ہے اچھا یہاں پہ بھی اسے چیک کر لیتے ہیں ہم لوگ اسی طرح سیم اسی طریقے سے کریں گے جس طرح سے ہم لوگوں نے لاسٹ میں کیا تھا کہ فیرس چیک کروں گی جا کے پہلے میں دیکھوں گی کہ اس میں کوئی ذریع ترقی کے بارے میں بات ہوئی ہے یہ نہیں نہیں ویسے یہ چپٹر ہے تو نہیں ذریع ترقی کا لیکن پھر بھی دوسریات وزائف تاروف اس چپٹر میں ایسا کچھ نہیں ہے ذریع ترقی کے ریلیٹڈ سو میں اگلے چپٹر کے طرف موو آن کروں گی اس طرح بھی ہو جاتا ہے اکثر سوال یہ لوگ اور چپٹر میں سے اٹھا کے دیکھتے ہیں اب اگلے چپٹر میں سے دیکھوں گی مجھے امید ہے اس میں ضرور ہو گیا موشرتی دار ہے تو اس میں دیکھتے ہیں ذریع ترقی کا کوئی ذکر کہیں پہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا سنت کا تو ہے ضرور ذریع ترقی کا بھی ہوگا اس میں مجھے ایک یہ نظر آئے ذریع ترقی میں حائل چند اسباب اور اس میں گیا گیا کہ ذریع ترقی کی رفتار سست کیوں ہے تو کبھی کبھی سوال وہاں پہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ورڈنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مگر ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے تو ذریع ترقی میں حائل چند اسباب اور پاکستان کی ذریع ترقی کی رفتار سست کیوں ہیں اور ذریع ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی وضاحت کریں سو اس وجہ سے اب میں جا کے دیکھتی ہوں پہلے پیش نمبر سکس سکسٹی ون پہ کہ اس میں ایسا کیا لکھا ہے اس کے بارے میں سکس سکسٹی ون ذریع ترقی میں حائل چند اسباب ٹھیک ہے پرانی ثقافت سے لگا اور ناکماندگی یہ وغیر ٹھیک ہے یہ تو اس کا ہو گیا جی جواب اس کا پیش نمبر سکس سکسٹی ون یہاں پہ میں لکھتی جاؤں گی تاکہ جب میں کروں گی تو میرے لئے ایزی ہو جائے گا آنسر ڈھونڈنا سکس سکسٹی ون یہاں پہ ہو گیا اب نیکس پیسٹن کی طرف موف کرتے ہیں عالمی معاشرے کی تعریف کریں نیز عالمی معاشرے کے مستقبل سے انسان کی دلچسپی کی وجوہات بیان کریں تو آلمی معاشرے کے بارے میں ہے اسے دیکھتیوں اکلے چپٹر میں جا کے عالمی معاشرے کا مستقبل دیکھیں ورڈنگ بھی میچ ہو رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس میں کیا دیکھنا تھا عالمی معاشرے کی تعریف کریں تو وہ تعریف شروع میں ہی ہوتی ہے ہر چپٹر کے اور اس کے علاوہ نیز عالمی معاشرے کے مستقبل سے انسانی دلچسپی کی وجوہات انسانی دلچسپی کی وجوہات اب وہ بھی دیکھنی ہے تو وہ بھی میں اس میں دیکھ لیتی ہوں یہ دیکھتے ہیں تعریف ابتدائی وجوہات یہ وجوہات بھی یہاں پہ آگی پیج نمبر سکس ایٹی سکس پہ اور اس کے علاوہ اسے وہیں پہ جا کے دیکھتی ہوں کہ کتنا آنسر اس کا پروپریئٹ ہے ابتدائیہ اور اچھا جی یہ یہاں سے وجوہات شروع ہو جاتی ہیں ابتدائیہ بھی اس کا میں لکھوں گی تعریف کے طور پر ہو جائے گا وہ یہاں پہ جو ان لوگوں نے پوچھ رہے علامی معاشرے کی تعریف کریں وہ اس کی تعریف ہو جائے گی یہ ابتدائیہ اور پھر اس کے بعد جو وجوہات ہیں وہ نیکسٹ پارٹ کوسٹن کا آنسر ہو جائے گا عالمی معاشرہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں عالمی معاشرے کی تعریف کریں ابتدائیہ لکھ کے پھر اس کے بعد میں ہیڈنگ دے دوں گی عالمی معاشرہ کیا ہے یہ لکھتا ہوں گی اور پھر اس کے بعد پھر میں اس کی وجوہات لکھتا ہوں گی تو میں پیج نمبر سکس ایٹی سک سے لے کے پیج نمبر سکس ایٹی ایٹ تک اس کا آنسر مارک کر رہی ہوں اور جب میں لکھنے بیٹھوں گی تو میں اسے ساتھ ریڈ کرتی ہوں تو مجھے سمجھ آجے گا کہ میں نے کتنا آنسر لکھنا ہے اور پھر جی اس کے بعد جو اگلا سوال ہے پہلے اسی طرح ہمیشہ ہوتے ہیں پچھلے بھی جو اسائیمنٹس تو ان میں بھی اسی طرح تھا کہ جو لاسٹ قیشن ہوتے ہیں اس کے اندر چار پارٹ بنایا ہوتے ہیں تو قیشن کی لنٹ اتنی ہی رکھنی ہے جتنے کے باقی چار سوالوں کی آپ لوگوں نے رکھنی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ہیڈنگز کے ساتھ آپ لوگوں کو آنسر دینا پڑے گا اب اس میں بلدیاتی کانسل کے فرائز یونین کانسل کے تحصیل کانسل کے اور زلہ کانسل کے فرائز لکھنے ہیں تو اب اسے میں دیکھتی ہوں یہ مجھے کون سا چپٹر میں ملتا ہے اس میں ہی دیکھ لوں کیا پتہ اس میں ہو یہ کون سا چپٹر ہے 18 یہ آخری یونٹ ہے یونٹ 14 تو 18 تک تھا یہ آخری ہے اس میں دیکھتی ہوں اس میں اگر ہوا جواب تو اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے پسلے چپٹر میں میں جا کے دیکھتی ہوں کیا اس کا آنسر وہاں پہ ہے یا نہیں اچھا بلکل یہاں پہ یونین کانسل کے فرائز اور بلدیاتی کانسل کے فرائز لکھے ہمیں دو بلدیاتی کانسل کے فرائز اور یونین کانسل کے فرائز تو یہی پہ مجھے مل گئے ہیں فہرست میں اور تحصیل کانسل اور زلہ کانسل کے نہیں ہیں لیکن جب میں یہاں پہ جاؤں گے مجھے پوری امید ہے کہ یہاں پہ زلہ کانسل اور تحصیل کانسل کے ضرور جواب ہوں گے کیونکہ اکثر یہ لوگ فہرست میں نہیں لکھتے لیکن وہی پہ جواب ساتھ مل جاتے ہیں تو سیکس سیونٹی سیمن پیج نمبر نکال کے دیکھتی ہوں سیکس سیونٹی سیمن بلدیاتی کانسل کے فرائز زلہ کانسل کے فرائز یونین کانسل کے فرائز اور تحصیل کانسل کے فرائز لو جی میرا کام ہو گیا مجھے مل گئے سارے ہی پیج نمبر سیکس سیونٹی سکس تا سیکس سیونٹی سیونٹ میں ہی سارے جواب لیجئے جی آپ لوگوں نے دس منٹ میں بیٹھ کے اپنے اسائیمنٹ ڈھونٹ لیا اور اب اسے آپ لوگ آرام سے کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے سپورٹ کیجئے مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب آپ کو ملتی ہو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ